ہمارے جیسل میرے ٹور کا ورزن آپ کو لگا اب آگے ہم جب بھی کہیں جائیں گے تو ورزن ون اور ورزن ٹو کے نام سے ویڈیوز ضرور بنائیں گے ورزن ٹو کے اندر ہم آپ کو ہمارے کسی نئے رائیڈر سے انٹیڈیوز کروائیں گے کبھی پاون بائی بنائیں گے کبھی جونی بائی بنائیں گے پانڈے بائی اس بار بنا رہے ہیں تو ہش ہو سکتا اگلی بار پانڈے بائی بنائیں ادھی آپ لوگوں کے کمنٹس ہمیں ملتے ہیں اور ورزن جو ون ہوگا ویڈیوز اچھی لگی ہوں گے اچھی لگی ہوں تو اس کو شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر کے اندر پانڈے بائی کے ساتھ جائہن جائے بار وے ٹو جائسل میر تو ہم پہنچ چکے ہیں جائسل میر جو کی سورنگری کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہماری سورنگری پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اپنی پہلی ڈیسٹینیشن جو کی گڑی سر طلاب ہے وہ آپ کو کچھ ہی دیر میں جو ویو ہے وہ دکھائیں گے تو ملتے ہیں آپ کو گڑی سر طلاب کے پاس تو فرینڈز ہم پہنچ چکے ہیں گڑی سر طلاب کے بلکل پاس سامنے آپ دے سکتے ہیں کچھ ویو گڑی سر طلاب کے کیا نائس ویو ہے فرینڈز بہت ہی اچھی جگہ ہے بہت ہی اچھے تریقے سیمپیل مینٹین تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے گڑی سر طلاب اور یہاں کی بلڈز کے گولڈن ہونے کے لئے ہلکی ییلو ہے گولڈن نہیں کہہ سکتے پر دھوپ کی روشنی کی وجہ سے یہ گولڈن نظر آ رہی ہیں اسی لئے اس کو سورنگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فرینڈز دیکھئے کیا آلٹیمیٹ ویو ہے کیا آلٹیمیٹ بھائی سا بہت ہی جبردست ویو ہے یہاں کا اگر آپ بھی جیسر مین میں ویزیٹ کرتے ہیں تو جرور یہاں پہ جرور آئیے بہت ہی اچھا ویو ہے یہاں کا ہم آپ نکل چکے ہیں گڑی سر طلاب سے اور دیکھتے ہیں نیکسٹ ڈیسٹینیشن تو ملتے ہیں آپ کو فرینڈز نیکسٹ ڈیسٹینیشن پہ دیکھتے ہیں کیا ڈیسٹینیشن ہمیں نیکسٹ ملتی ہے کیا اس کے ویو ہوتے ہیں پرینڈز اب ہم آ چکے ہیں سونار کلے کے طرف جو کہ ہماری نیکسٹ ڈیسٹینیشن تھی تو ہم آپ کو سونار کلے کے بارے میں کچھ بتائیں گے اور کچھ اس کے ویو ہے جو بھی وہ آپ کو دکھائیں گے اور ہم نے سونار کلہ گومنے کے لیے ایک گائیڈ ہائر کیا ہے تو آپ کو جلد ہی انہی سے بھی ملوائیں گے دیکھئے دوستوں کتنا ہے یہ اچھا ویو ہے سونار کلے کا اور اس سونار کلے کی یہ خاصیت ہے اس کو بینہ پانی کے اور بینہ سیمنٹ چونے کے بنایا گیا ہے مجھے پانی کے لیے مجھے پانی کے لیے اگر ہاتھی پہلا گٹ توڑ دے دوسرا تیسرا اور چوتھا توڑنے کے لیے اوپر چڑھنا پہلا رائٹ اور سیکنڈ لیپٹن ہاتھی گٹ نہیں توڑ سکتا توڑے گا تو ہم لوگ گول پتھر گرم تیل و گرم پانی گراتے تھے پانی چونہ اور سیمنٹ کا پریوہ نہیں ہوا ہے کلے کا یہ باگے 20% راج پوتوں کا جبکہ وہ باگے 80% ڈرہ موڈتا تیس سب لیوین پور کے نام سمجھو ہے کہ جو بھی گول کو رسا دیکھنے سکتے ہیں تنکوٹا ہی ہے بوٹ اس کلے کے 99 بوٹے اس کلے کا درمان 12 جلائی 1136 کو مہاراول جیسل سے اوڈیق بھاٹی نہیں کیا تھا اسی راجہ جیسل کے نام پر جلے کا نام پڑ گیا جیسل میر راجہ کا نام جیسل تھا اور پہاڑی کا نام تھا میرو جیسل فلس میرو جیسل میر یہاں کے راجہ کے نام کے آگے ٹائٹل مہاراول دکھا جاتا ہے یہی ٹائٹل جوتپور میں مہارا راجہ، اودیپور میں مہارانہ، بیکرنے میں راو، جیپور میں سوائی اور کوٹا بوندی میں مہاراول کلاتے ہیں پیچھے جو بیک سائیڈ پیڑین کا دروہ جانا وہ راجہوں کے ٹائم کی سنٹر جیل بھا کرتی تھی ابھی وہ بچوں کی جیلی بھلاپ اسکول ہے کیونکہ آج کل کے پچھا اسکول کو جیلی بانتے ہیں جبکہ یہ گول والا ہے اس کو بولتا ہے بیری سال برج راجہ جسمن کو اس برج کے اندر جندہ پھینک دیتا تھا اور مرنے کے بعد نمک ڈالتا تھا اس کی ہدی اور برج ہگل کے در جائے ابھی گورنمنٹ نے موت کا خواہ بند کر دیا اس کو بولتا ہے بیری سال برج کلے کی مول بردی میں پانچ کونٹ ایک کلمٹ کا یہ فورٹ ہے اس کلے کے اندر آج بھی چھوٹی اور بڑی چالیس ہوتلے ہیں پچاس ریسٹورنٹ ہیں اڈائی سو ستین سو دکانے ہیں اور چار جار لوگوں کی بستی ہے پھر بھی راجہ بہارتار پبلی گندر تھی راجہ کہاں اور کیونکہ میں آپ کو سب جانکے دوں گا یہاں چلیں گے کنٹینیو آگے تو فرینڈس ہم نے آپ کو ملایا اپنے جو گائیڈ ہائر کے ان سے انہوں نے ہمیں اس کلے کی کافی جانکری دی ہے اور اس جیسل میر شہر کی بھی کافی جانکری دی ہے تو ملتے ہیں آپ کو کلے کے اندر اوکے فرینڈس فرینڈس یہ ہے گیٹ نمبر دو جو کیا آپ کو پہلے بتایا تھا ہمارے گائیڈ نے دیکھئے فرینڈس کتنا شاندار بنا ہوا ہے یہ گیٹ اور کیا شاندار ہے کلہ تو آپ کو بعد میں انٹرس دیتے ہیں اس کلے کے بھی دیکھے راچوں کے یہاں سے پیلا تین اسوں بٹا ہوا ہے اس سیشے میں رہتے ہیں راجوں کی برہمن سلاک کا جو اسے نے خوزہ پار ہیڈی پاکٹین کو سا رہے تھے یہ پارٹ برہمنوں کا ہے ایک کی سیکنڈ جو پارٹ اس سائٹ میں وہ راجپٹوں کا ہے راجپٹوں کا ہے راجپٹوں کا ہے راجپٹوں کے سننگ کی جو ہیڈ پر کام آدے ہیں تو برہمن ویڈیٹرین پارٹ راجپٹ پارٹ نون ویڈیٹنٹ ہے راجہ رانی کا مہل تھا یہ لوگ بٹس ویڈیٹنٹ ہے راجہ رانیوں کے مہل الگ ہوتے تھے اس زمانے میں راجہوں کی خوب رانیاں ہوتے کہ ایک راجہ اس کی دس رانی ایک راجہ اس کی دس رانی ابھی کام آدے ہیں ایک راجہ ہے ایک رانی ہے نہیں خوشیوں کی کہانی ہے بھگوان کشن کی سولہ جار رانی اکبر کی تیرہ جار گھنیز بھگوان کو دو ملیتی جتی اور شتری باقی سب کو ایک کی ملیتی ہے وہ بھی جیتی ہے ایک راجہ ایک رانی خوشیوں کی کہانی تو یہ چیز دے گا اور نہیں کوڑنا نیگیٹیو یہ جو ہے یہ آر بر کا سنگا سنے راجہ بیٹھا تھا یا دس رہاں گھنگو خشیبہ کے سنے اس طاق میں راجہوں کا تو جیسٹ ہے اسٹو بھلے اور گروپولے اپنا اینٹری ہوگا راجہ کے میں سے یا نکھا بھگوان کا ورڈ تو ٹاپ سے پورا جیس میں شیٹی بھی دیکھتے ہیں رانی کے میں سے ہمیں باہر آئیں گے تو یہاں سپنا اہل جوگا تو فرینڈس اب اینٹر کریں گے ہم محل کے اندر جب ایک راجہ اور چار بھٹی بیٹھ کے میڈنگ کر دیتے جگہ کا نام دیوانے خاص ہے یوٹر لیجیے ورتمان راجہ سپناتے ہیں راجہ کے اے جیسے راجہ کو اجھے لیکن راجہ کی کی ایت بندگا بھی ہو گئی ہے تو ان کی لڑکا ہے تو راجہوں میں ای آمیر کی راجہ ایک سال جیئے یا سو سال جب تک وہ جندہ رہے گا وہ خود راجہ رہے گا راجہ کی ایت کے بعد اس کی سب سے بڑی رانی کا سب سے بڑی راجہ بنتا ہے اگر اس رانی کو لڑکا نہیں ہے تو دوسرے کا گون دے سکتی ہے ذتک پتل بہترین کو سکتا ہے جسے دکھو تو بندویں کی راجہ بنیتے ہیں تو یہ سب سسٹم ہوتا ہے راز پرام میں ویسے ادیگار فرسٹ آنی کا ہوتا ہے ہمیں اپنے بھائیوں کو مارک راجہ بنید باکی راجہ فرسٹ آنی کا سب بڑا الگا بنتا ہے ٹھیک سب رکھ سکتے چکے یہ پاپر اپنے ریسل میں راجہ کا نام جیسر تھا ماموٹت کا نام تھا میرو جیسر پلس میرو جیسر میر یہاں کے راجہ کے نام کیا گئے مہا راو میں لکھا جاتا ہے جوتپور مہا راجہ ادیرپور مہا راڑا بیکنیر راو جیپور سوائی اور کوٹا بوندی کی مہا راو ملاتے ہیں جب ہی بجرام میں گائی پاڑ گلکتہ میں دادا حیدر پاٹ انجزام پنجاب میں سن اور ستار اور مارک بہتے چھت پتی چھت پتی شیوازی اس راجہ کا یہ لڑکہ ہے اس راجہ کا یہ کہ ٹوٹل ایک سو اچھا ہوں گلاہ ناو کا ایٹی آہ جل کا ہے جب یہ اس نے جب آپ کو کنا ہے گناہ گناہ بہت ہے یہ ہے یہ چیزی سے یہ پہنٹی ہے کارپ نہیں ہے تو کیسے پہنٹی پہل ہوں اے 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 ہے آخر ہے تو ہے 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 تو فرینٹس یہ ہے چیس ال میرے کا سب سے اونچی جگہ ہے سو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جیسل میر کا پورا کا پورا علاقہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورا شہر یہاں سے دیکھ رہا ہے دیکھئے فرنڈز کیا آلٹیمیٹ سین ہے یہاں سے جیسل میر کا ہم نے اب آپ کو دکھایا سونار کے لئے اب ہم جیسل میر کی کوئی نئی ڈیسٹینیشن دیکھیں گے تو ملتے ہیں فرنڈز آپ کو نئی ڈیسٹینیشن کے ساتھ اوکے فرنڈز فرنڈز ابھی ہم نے آپ کو سونار کا قلعہ دکھایا اب ہم اپنی نیکٹ ڈیسٹینیشن کے طرف جا رہے تھے اور بیچ میں ہمارے جو گائیڈ بھائی ہیں انہوں نے بتائی کہ یہاں پہ ایک فیموس چائے کے دکان ہے تو ہم اسی چائے کے دکان کے باہر کھڑے ہیں اور چائے کا اندھ لیتے ہیں اور چیک دیکھتے ہیں بھی کیسی ہے یہ چائے چائے پینے کے بعد آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے کہ چائے کا ٹیسٹ کیسا ہے تو ملتے ہیں چائے کے ساتھ یہ ہے وہ چائے کے دکان دیکھئے بلکل چھوٹی سی دکان ہے پر یہاں کی چائے بہت زیادہ فیموس بتائی جاری ہے اور چائے کے ساتھ ہم لیں گے ان کے جو فیموس پکوڑے ہیں وہ بھی ساتھ میں ٹرائی کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ کیسا ہے اس کا ٹیسٹ تو ملتے ہیں بھائی چائے اور پکوڑوں کے ساتھ تو فرینڈس یہ دیکھو یہ آگئے ہیں ہمارے پکوڑے اور چائے میں کچھ ٹائم لگے گا تو ویٹ کرتے ہیں چائے کا اور اتنے دیر آنمد لیتے ہیں ان پکوڑوں کا تو فرینڈس ہم اب آج کے ہماری نیکٹ نیشن ہے جو پٹوہ کی حویلیاں یہاں پہ پانچ حویلیاں بتائی جاری ہیں پانچ حویلیاں پر مینلی یہاں پہ جو کھلی ہیں ہم بھائی پہ آپ کو دکھائیں گے ان کا ویو یہاں پہ مین شیش مہل اور رنگ مہل ہے جارہ دیکھنے کے لئے ہیں تو ملتے آپ کو ہماری کچھ ویو دکھائیں گے چلتے ہیں فرینڈس ملتے ہیں sinister ملتے ہیں جو پڑوں کا آپ کو ہماری کچھ موسیقی 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 موسیقی